ہیلو گائز دیکھ سکتے ہیں میں جا رہا ہوں بیچ کے اوپر سامنے کی طرف آپ کو دکھ رہا ہوگا بیچ بہت ہی خوبصورت بیچ ہے یہاں وشاہ خپٹنم کا میں جا رہا ہوں میوزیم ہے کہ یہاں سبمرین یہ دیکھیں میں آ چکا ہوں سبمرین میوزیم کے اندر یہاں پہ آئی این ایس کورسورا چونکہ بھارتیہ سینا کی ایک سبمرین تھی جو اٹھرہ ریسمبر انیس سو انتر 1969 میں بھارتیہ نو سینا میں تھی جس کا نام کورسورا آئی این ایس ایس ٹوینٹی تھا 31 سال تک اس سبمرین نے سیوا دی بھارتیہ نو سینا میں اور 27 فروری 2001 کو اسے ریٹائر کر دیا گیا اور یہاں 2002 میں اسے میوزیم کی شکل میں بنا دیا گیا یہ دیکھ سکتے ہیں کورسورا سبمرین اور یہ اس کا حصہ پورا اس کا دیکھ سکتے ہیں بہت ہی لمبا ہے کافی بیوٹیفل سبمرین ہے یہ یہ باہر سے دیکھ رہا ہے ایسا گائز دیکھ سکتے ہیں میں آیا ہوں یہاں پر سبمرین ہے جو عشاقہ پٹنم میں ہمارے سیٹی میں چونکہ بہت بڑی سبمرین ہے اس کا بہت بڑا ہسٹری بھی ہے وہ آپ کو میں بتاؤں گا دیکھ سکتے ہیں بہت ہی بڑی سبمرین اور بہت ہی بیوٹیفل ہے یہ اندر سے دیکھنے لائے کہ اس کو میوزیم میں بدل دیا گیا ہے ابھی یہ پیچ کے اوپر رکھی گئی یہاں پر کافی لوگ آتے ہیں آپ دیکھنے کے لیے انجوئی کرتے ہیں یہاں پر اس کی پوری ہسٹری یہاں پر لکھی ہوئی ہے گائز دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو پورا میوزیم کی سکل میں بنا دیا گیا ہے اور پوری ہسٹری اس کی بتائی گئی ہے یہ پوری سبمرین انیس سو اکتر میں انڈیا پاکستان کا جو وار ہوا تھا اس کے اندر بھی سبمرین حصہ لیا تھا اور یہ سبمرین وشاہ کا پٹنم کے بیچ پہ ہے ابھی جس کو میوزیم کی سکل دے دی گئی ہے بہت ہی خوبصورت ہے اندر سے بھی اور یہ بہار کا نظر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی بیوٹیفل ہے یہ اور اندر سے ابھی تھوڑا کام چل رہا ہے جس کے وجہ سے ابھی اندر ایلاو نہیں کرتے ہیں اور ویڈیو گرافی بھی منائی یہ اس کے لیے میں اندر ابھی نہیں آپ کو لے جاؤں گا دوسری بار کبھی مجھے موقع ملا تو میں اندر کا بلوگ بناوں گا اور آپ کو دکھاؤں گا آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی یہ بہار سے بھی اس کا تھوڑا ریپیرنگ ورک چل رہا ہے اور یہ اندر جانے کا راستہ ہے جہاں سے لوگ انٹر کرتے ہیں کافی ٹوریسٹ آتے ہیں دیکھنے کے لیے اندر سے جس کا ٹکٹ بھی رکھا گیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے بہت ہی لمبا سبمرین ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا اوپر والا حصہ جو پانی کے اوپر دکھائی دیتا ہے اور پوری سبمرین پانی کے اندر چلتی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بلیک والا حصہ پانی کے باہر دکھتا ہے جب یہ پانی میں چلتی تھی اور باقی کا پورا حصہ پانی کے اندر رہتا تھا جو دسمنوں کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ سامنے سے کیا آ رہا ہے اس طرح سے یہ سبمرین بنائی جاتی تھی گائز یہ سبمرین بھارتیہ سینہ کی کلوری اس طرح یہ ڈیزل اور الیکٹرنک سبمرین ہے یہ بھارت کی پانچویں سبمرین تھی وشاقہ پٹنم کے لیے یہ بہت ہی اچھا ٹورشٹ پوائنٹ ہے سبمرین میوزیم اور اس کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ یہ ساؤت ایسیا کے اندر پہلی سبمرین میوزیم ہے وشاقہ پٹنم میں دیکھ سکتے ہیں گائز یہ وشاقہ پٹنم کا بیچ اور یہاں پہ سمندر کے اندر بوٹ اور سٹیمریں چلتی ہیں دیکھ سکتے ہیں بہت ہی بیوٹیفل بیچ ہے یہ کافی ٹورشٹ آتے ہیں یہاں پر بہت ہی خوبصورت نظارہ ہے یہاں کا اور یہ دیکھنے لائک ہے میوزیم سبمرین کافی اچھے اچھے لوکیسن سے یہاں پر وشاقہ پٹنم میں دیکھنے لائک ہے پورا وشاقہ پٹنم گائز یہ میرا ویڈیو آپ کو اچھا لگے تو پلیز سبسکرائب کرو لائک کرو اور ایک مجھے لائک کرو اور ایک بیدیو آپ کو اچھے لائک کرو لائک کرو